تھرلر اور سسپنٹ سے بھرا یہ ڈراما ایک لڑکی ڈانگ کی زندگی کا حوالہ ہے جو اپنی زندگی میں موت سے بتر سور تحال سے گزرنے پہ بدلے کی آگ میں اندھی ہو جاتی ہے تو ڈرامے کی شروعات میں ڈانگ کافی لمبا سفر تہہ کر کے 2022 میں سانگ یونگ سٹی پہنچتی ہے جہاں وہ ایک بیلڈنگ پہ کھڑی سامنے والے بنگلے کو دیکھتی کچھ سوچ رہی ہوتی ہے کچھ دے پار ڈانگ دیوار پہ کچھ لوگوں کی تصویریں لگا رہی ہوتی ہے جن سے شاید اس نے بدلہ لینا تھا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈانگ کے جسم پہ شدید زخموں کے نشان ہیں ڈانگ ان میں سے کلر کی جن کی تصویر سے باتیں کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اس نے جن کو بہت مس کیا پیچھے سے جن اس کے روم میں انٹر ہو کر اپنی تصویروں کو ادھر لٹکا دیکھ کے حق کا بھقا رہ جاتی ہے جن کے ڈانگ سے بدتمیزی کرنے پہ ڈانگ اس کے موں کو سٹیپل کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو بس شروعات ہے یہ شاید ڈانگ کی امیجنیشنز ہوتی ہیں پھر سینز شفٹ ہوتے ہیں 2004 میں جتر ڈانگ اور جن ساتھ سکول میں ہوا کرتے تھے جن ڈانگ کو اپنے پیگری دوز جون، مائنگ، ہائی اور سارا کے ساتھ مل کے اتنا بھولی کیا کرتی تھی کہ ڈانگ کی زندگی اجویرن بن گئی تھی اب یہ سب کیونکہ امیر تھے تو ان کو کوئی ڈر نہیں تھا تانگ آ کر جب ایک دن ڈانگ نے ان کے خلاف رپورٹ ٹچ کی تو سب جھٹ سے چھوٹ گئے تھے مگر ڈانگ اس کے ٹیچر کم نے بہت زلیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ جن بس مزاق کرتی ہے تو ڈانگ کو یہ سب بیتاشت کرنا چاہیے نہ کر رپورٹ اگلے ہی دن جن نے اپنے دوستوں کی مدد سے ڈانگ کو ہیر سٹریٹنر سے جھٹکے دیئے تھے جس کے نشان دیکھنے کے باوجود بھی کوئی اس کی مدد تک نہ کرتا تھا ڈانگ ایسے ہی روز تڑپ تڑپ کے اتنا تھک گئی تھی کہ ایک برفیلی رات اپنے زخموں کی جلن سے تنگ آ کر باہری کپرے نکال کے لیٹ گئی تھی ڈانگ نے مجبوراً سکول چھوڑنے کا فیستہ لے لیا تھا اور اپنے سکول چھوڑنے کا ذمہ دار ان بولیز کو ٹھہرایا تھا جس پہ کم نے ڈانگ کو خوب پیٹا تھا اپنی بیٹی کو بدنامی سے بچانے کے لیے جن کی مام نے ڈانگ کی مدر کو بھی پیسوں سے خرید لیا تھا اب ڈانگ بلکل اکیلے ایک ایسی لڑائی کرنے خریدی جس کا انت اچھا نہیں تھا سکول چھوڑنے کے بعد بہت ساری جوبز کرتے ہوئے وہ جیسے تیسے اپنی زندگی کھاٹ رہی تھی پھر ڈانگ نے آ کر جن اور باقی سب لوگوں کو خلی دم کی تھی کہ وہ ضرور واپس آئے گی اور ان کی زندگیوں کو عصاب کرتے کی مگر ڈھیٹ جن کو گھمرن تھا کہ آخر اس کے اخلاف کون جا سکتا ہے وقت گزرتا ہے اور 2006 میں ڈانگ کے کپروں کی فیکٹری میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بڑھائی کو جاری رکھنے کی کشم کشمی لگ جاتی ہے بہت ساری جد و جہد کے بعد آخر ڈانگ کو سلام مل جاتا ہے اور ایڈمیشن بھی ڈانگ کیونکہ اب جوان ہو چکی تھی تو اپنے پیسے بہتر لینے کے قابل تھی ایک کیفے میں اس کو یہ اور ٹکراتا ہے مگر دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے اب سٹوری دوبارہ سے پریزنٹ میں آ جاتی ہے جہدہ ڈانگ پارک کی بیٹی سیول سے باتیں کرتے ہو اپنی پریشانیوں کی سٹوری سنا رہی ہوتی ہے لیکن اس بچی کو کچھ سمجھ نہیں آتا اب پارک ایک نیوز آنکر بن چکی ہوتی ہے جس کو ڈانگ خون خوان نظروں سے ٹی وی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے سینز شفٹ ہوتی ہیں 2012 میں جہاں ڈانگ انسائی لوگوں کو فیس بک پہ اپنی دوست سانگ کی مدد سے دھونتی ہے جن کے دوستوں میں سے مائنگ پہلے کی طرح ابھی بھی جون کے نوکرون جیسا ہوتا ہے سارا ایک پینٹر بن جاتی ہے اور مائنگ اس کو ڈرکس لا کر دیتا ہے جن اور جون کا افیر چل رہا ہوتا ہے جبکہ کچھ دنوں میں ہی جن کی شادی ہونے والی تھی ہائی ایر ہوسٹرس بن جاتی ہے جو غریب ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی امیلیوں پہ ناشتی تھی ڈانگ سانگ کو بولتی ہے کہ ان لوگوں نے اس کو اتنا ستایا ہے کہ اس کے پاس ان کو ترپا ترپا کے ختم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رات میں ڈانگ اچانک سے چکر کھا کے گر جاتی ہے ہاسپٹل میں اس کی آنکھ یوک کے برابر میں کھلتی ہے جو ادھر ساتھ والے بیٹ پہ لیتا ہوا تھا وہ ڈاکٹر بن رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ڈانگ کی کمزوری کی رپوٹس دیکھ اس کو ڈھونٹا ہے کیونکہ ڈانگ ہوش آتا ہی وہاں سے نکل گئی تھی ڈانگ چھپ کے سے دور کھڑی جن کو شادی کرتا دیکھتی ہے جو آج بہت خوش تھی ادھر جون مائن کو ماتا ہے کیونکہ وہ نشے میں پڑھ رہا تھا تو جون آیاش کو خود پھنسنے کی فکر تھی ڈانگ کچھ لوگوں کو ایک کھیل گو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے جو در یو اسے ٹکراتا ہے اور اپنی کمزوری کا خیال رکھنے کا کہتا ہے ڈانگ کو گو کھیلنا سیکھنا تھا تو اس سے بار بار ملنے کے لیے یو خود کو اس گیم کے چیمپین بتا کر اس کو سکھانے لگتا ہے گو ایک ایسا کھیل ہوتا ہے جس کی جنگ ہموشی سے لڑی جاتی ہے اور ایک دوسرے کے گھر کو تباہ کیا جاتا ہے یہ وہ ڈانگ کو دوائی دے کر ہونے والے ٹیچرز اگزامز کے لیے وش کہتا ہے اب 2015 آ جاتا ہے جیدہ ڈانگ ایک ٹیچر بن چکی ہے جن ماں بن چکی ہے مگر اس کی قطوتوں سے اس کا شہر ینگ بھی انجان ہے پریزنٹ میں ڈانگ کو جن کی شاپ میں شیوز ٹرائے کرتے ہوئے مائنگ ٹکرا جاتا ہے مائنگ اس کا اپنی دکان بتا کر ڈانگ کو بری نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے ڈانگ جانبوچ کے مائنگ کو پال تو ڈاگ بول کے گصے پہ اکسا کر وہ گصہ کسی اور پہ نکالنے کا کہتی ہے ڈانگ کا اشارہ جون کی طرف تھا جس کا مائنگ گولام ہے ڈانگ رات میں چھپ کے جن کا گھر کا کچھا لینے جاتی ہے جس کے چھوٹے ٹکروں سے اس کو کچھ کلوز ملتے ہیں مگر اس بائے وہ میٹ کے ہاتھوں پکڑی جاتی ہے میٹ ڈانگ سے کہتی ہے کہ وہ اس کے مقصد میں مدد کرے گی مگر بدلے میں ڈانگ کو میٹ کے ہزبن کی جان لینے ہوگی جس کی بیٹی شان اور اس پہ ٹوچر کرتا ہے ڈانگ میٹ کے کہنے پر اس کو اپنے ساتھ پہلا لیتی ہے اور ایک کیامرا اور کارڈ دیکھ کے جن اور اس کی فیملی کی خبریں اکٹھا کرنے کا کہتی ہے ساتھی ڈانگ شان کو پڑھانے پہ بھی مان جاتی ہے میٹ بہت کش ہو جاتی ہے ڈانگ کو پتہ لگتا ہے کہ جن کی بیٹی اس سے اور کو کلر بلائنس ہے اس کو یاد آتا ہے کہ سکول میں ایک دن جن نے ایک لیکے کو اس کی کلر بلائنس کا مزاق اورانے پہ بہت مارا تھا اب ڈانگ کو شک ہو جاتا ہے کہ کہیں سیول جن کی بیٹی تو نہیں دوسری جانب ہمیں دکھایا جاتا ہے ڈانگ نے گو ینگ کے قریب ہونے کے لئے سیکھا تھا جو اس گیم کا دیوانہ ہے ڈانگ کو کلپ میں ینگ کے سامنے اچھے داب لگا کر اس کی توجہ اپنی طرف کر لیتی ہے ڈانگ کا گو سیکھنے کا مقصد دکھایا جاتا ہے کیونکہ ینگ اس گیم کا دیوانہ ہے جو گو کو بہت پسند ہوتا ہے میر کی مدد سے ڈانگ سیول کے سکول پینسپل کو اس کے گے ہونے کا راز فاش کرنے کی دھمکی دیکھا ٹیچر بن جاتی ہے ڈانگ کو ٹرین میں کافی ایسے بعد یہ اٹھکراتا ہے جس کو ڈانگ نے کچھ کہے بغیر ہی چھوڑ دیا تھا جبکہ وہ صاف اس کو پسند کہتا تھا ڈانگ کہتی ہے کہ وہ ایک ایسی سفر کو دیکھ کر رہی ہے جس میں دوستوں کی کن جائش نہیں ڈانگ مائنگ کو اپنے بدلے کا بتا کر اپنے فائدے کے لئے استعمال کرنے کے لئے شیشے میں اتارتی ہے وہ مائنگ سے جون کے ہر سیمپلز منگواتی ہے اور بتاتی ہے ڈانگ سے پہلے ان سب نے ایک لڑکی سو کو بلی کر کے اس کو اسی بلڈنگ سے پھینک دیا تھا مائنگ خبرا کے انکار کرنے لگتا ہے مگر یہ بات سچ تھی مائنگ پوچھتا ہے کہ ڈانگ یہ سب اس کو کیوں بتا رہی ہے جبکہ وہ بھی ان کے ساتھ تھا ڈانگ کہتی ہے کیونکہ مائنگ کے پاس کچھ کھونے کو نہیں جبکہ ان کے پاس دباہ ہونے کے لئے سب کچھ ہے مگر دل میں سوچتی ہے کہ وقت آنے پہ مائنگ بھی ختم ڈانگ اپنے سکول کی ایک سیرمنی میں دھما کے دار انٹری لے کر سب کو گھبرا دیتی ہے جن کو اوارڈ ملنے پر ڈانگ زور زور سے تالیاں بجاتی ہے اور پھر جن سے تپر کھاتی ہے مگر دل میں وہ بس اپنے بدلے کا سوچ سوچ کے مسکرہ رہی ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ اب جن کا ہر دن نرگ ہوگا تماشا ختم کرنے کے لئے جون بھیج میں آ جاتا ہے جن ڈانگ سے اتنے عرصے بعد لوٹنے کا مقصد پوچھتی ہے ڈانگ کہتی ہے کہ وہ سب کو اس کی اوقات یاد دلانے آئی ہے جون ڈانگ کے اجانت لوٹنے پہ مائن کو اس پہ نظر رکھنے کا کہتا ہے ڈری اور گھبرائی ہوئی جن کو سیول کی کر کے بتاتی ہے کہ اس کی پرانی دوست ڈانگ اب سیول کی ٹیچر ہے اندر ڈانگ کلاس میں لیکچے دیتی ہے کہ اس کو فرق نہیں پڑتا کہ یہاں کون امیر ہے کون گریب اس کی نظر میں سب برابر ہے جن ہر پر آتے ہوئے ڈانگ کے پاس کول آ کر اس کو بولتی ہے کہ یہ کوئی تفاق نہیں ڈانگ کا کچھ مقصد ضرور ہے ڈانگ بھی سمائل کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہاں تک کا سفر کافی مشکل اور مزیدار تھا جن کو ڈر تھا کہ جن سے بدلے میں وہ سیول کا نقصان نہ پانچائے مگر جن چاہ کر بھی ڈانگ کو سکول سے نکوان نہیں سکتی تھی جن گھبراتے ہوئے لوٹنے لگتی ہے کہ تب ہی اس کو میسج آتا ہے کہ ان کے کرتوتوں پہ پردہ ڈالنے والے پرانے ڈیچر کیم کی ڈیتھ ہو گئی ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب ڈانگ کیم سے ملنے گئی تھی تو کیم نے گھبرہات میں اس پہ حملہ کر دیا تھا ڈانگ نے جب ان کے بیٹے سوہان کو سب سچ بتایا تو اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے سوہان نہیں کیم کو ایلرجک کلاوس سے مار ڈالا تھا مائنگ ڈانگ کو دھوکہ نہ دینے کی شرط پہ سارے کی ڈرگ اگاؤنٹ بوک اور ہائے کے سارے بوئی فنس کی لسٹ دے دیتا ہے مائنگ کے پوچھنے پر ڈانگ بتا دیتی ہے کہ ہیر میچ ہو گیا ہے جس کا مطلب سے انجون کی پیٹی ہے ڈانگ کے کہنے پر مائنگ مرتاگر جا کر ایک لوکر کی جانکاری لیتا ہے جس میں دس سال سے سوکی بوٹی رکھی ہوئی ہے جیسے ہی ڈانگ کو پتا لگتا ہے کہ ینگوں کی وجہ سے اس کو ڈھونڈ رہا ہے وہ پانچ سا پھینکنے اس کے پاس آکر بڑی مہارت سے امپریس کر کے جیت جاتی ہے جس کے بعد ینگ اور اس کی تھوڑی دوستی ہو جاتی ہے میڈ ڈانگ کو بتاتی ہے کہ اس نے سب کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے میڈ ہائی کا فون چرانے والی ہے ڈانگ اس کو بہادر پکارتی ہے اور میڈ ہنس تب اس کی پچر لینے لگتی ہے جس کے بعد ڈانگ فلیش پیک میں چلی جاتی ہے جو دن نرس نے اس کے زخموں کی پچرز لین تھی آج تک جن نے سے ہوگی کالر بلائن اس کو ینگ اور سب سے چھپایا تھا اب جب جن کو پتہ لگتا ہے کہ ڈانگ یہ جانتی ہے تو وہ ڈر جاتی ہے جن اس کو پیسے دینے کا کہتی ہے مگر ڈانگ کو بس سزا سوجی ہوئی تھی میڈ ہائی کا فون اور پاسوٹ ڈانگ کو بتا دیتی ہے ہائی کو دوسری کنٹری جا کے پتہ لگتا ہے کہ اس کا فون بدل گیا ہے سارا چرچ میں ہوتی ہے تو ادھر وہ ڈانگ کو بیٹھا دے کے چونک جاتی ہے ڈانگ اس کو ڈرگز والی آوا پھیلانے کی دھمکی دے کر اب بیگ میں فل ڈالرز مانگتی ہے ڈانگ پہلی بار یو کو میسیج ریک کے اپنے پاس بلاتی ہے یو خوشی خوشی وہاں آتا ہے ڈانگ یہ اسے ہمیشہ روٹ کے رہنے پر معافی مانگتی ہے یو کہتا ہے وہ جو بھی جنگ لڑ رہی تھی یو اس میں اس کا ساتھ دیکھا ڈانگ کہتے ہے کہ اسے کسی شہزادے کی نہیں بلکہ جاباز فائٹر کی ضرورت ہے مانگ کے کان میں جب ڈانگ سو کے قاتل کا نام بتاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو اپنا فائدہ دیکھ رہا تھا مانگ سب کو ملنے بلاتا ہے کہ وہ باہر ملک جا رہا ہے مانگرات میں اس کا کوئی قتل کر دیتا ہے مانگ کے غائب ہونے پر سب شک میں آ جاتے ہیں ساتھی جنگ کا قیمتی سمان بھی غائب ہو جاتا ہے سارا کو ڈرگز نام ملنے پر وہ بابلی ہو جاتے ہیں ینگ کو ایک بار سل ملتا ہے جس میں اس کی اور ڈانگ کی گو کھیلتے ہوئے پچرز تھیں اس کو مانگ پر شک جاتا ہے تو وہ جون سے اس کا پوچھنے آتا ہے جون کے ہاتھ میں وہی سگرٹ دیکھ کے جو جن بھی پیتی ہے ینگ سسپشس ہو جاتا ہے جون کہتا ہے کہ وہ خود بھی مانگ کی تلاش میں ہے ڈانگ کے آس پاس رہنے کے لئے ڈانگ وہیں کہیں رہنے آ جاتا ہے رات میں ڈانگ اس کے پاس آ کر اپنے بتلے کا بتا دیتی ہے جس پہ اداس یہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتا ہے جون کو سیول کے ٹوز پرش سے جو اس کو ڈانگ نے بجوائے تھا پتہ لگتا ہے کہ سیول اسی کی بیٹی ہے وہ ایران رہ جاتا ہے کیونکہ اتنی بڑی بات جن نے اسے چھپا کے ینگ سے شادی کر لی تھی ہائی کبھی پارسل میں اس کے سارے بوائی فنز کے پچز ملتی ہیں جس کو دیکھ کے وہ اپنی ہونے والی شادی کو خطرے میں پاتا ہوا دیکھ کے دیر جاتی ہے سارا بھی پریشان ہو کے ڈانگ کے لئے بیک کو ڈالر سے بھر دیتی ہے ڈانگ اپنی بوڈی کے نشان دکھا کر یوکو کہتی ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے بلکہ ان سب ہی کے نام و نشان میں ڈاک کر چین لے گی یوکے ڈاکٹر فادر کی موت ایک پاغل پیشنٹ کے ہاتھوں ہوئی تھی جس کے بعد اس پیشن نے جیل سے یوکو ڈیراف نے لیٹرز بھیجنا شروع کر دیئے تھے اب جب یہ بات یوکی مام کو پتہ لگتی ہے تو وہ اپنی بیٹی کی پریشانی سمجھ جاتی ہے جن گھبرا کر جون کے گھر آتی ہے کیونکہ اسے پتہ لگ کیا تھا کہ ینگ جون سے ملنے کیا تھا لیکن جون وہاں نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو اپنی بیٹی سیول سے ملنے سکول آیا تھا سیول کو ٹرافک لائز کی رنگوں میں فرق نہ دیکھتا دیکھ کے جون چھٹ سے اس کو حق کر لیتا ہے سارا اور ہائی مائن کی حوالے سے جن سے بات کرنے آتی ہیں جن کی شکل کا اڑا ہوا رنگ دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے وہ ضرور کو جانتی ہے مگر ان میں سے کوئی مائن کے غائب ہونے پر کسی بنگے میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا کیونکہ سارا کو ڈرہ تھا جن کو اس کا وکیل بتاتا ہے کہ وہ سیول کی کسٹڈی صرف تب لے سکتا ہے جب جن اور ینگ کے ڈیووز ہو جائے کیونکہ کانونین ینگ ہی اس کا فادر ہے کچھ گنڈوں نے جان بجھ کے ڈانگ کی گاڑی کو ٹک کر ماری ہوتی ہے میٹ کے بتانے پر پتا لگتا ہے کہ وہ آدمی تو جن کی مدر کے ساتھ ہوتے ہیں ڈانگ کو یاد آتا ہے کہ اس نے جب سوکے قاتل کا نام جو کہ جن تھی مائن کو پھس پھسائے تھا جب وہ بڑا خوش تھا کیونکہ اس کا ارادہ جن کو بلیک مل کر کے پیسے ہڑپنے کا تھا تو ضرور جن نے اس کو مارا ہوگا جن اب دوبارہ جب جون سے ملنے آتی ہے تو وہ جن کا گلہ دبا کر سچ اگلنے پر اکساتا ہے جن ڈیڈ کچھ نہیں کہتی سوائے اس کے کہ ڈانگ سیول کی نئی ٹیچر ہے جن خود اس کو بتا دیتا ہے کہ اس کا معلوم ہے کہ سیول اس کی بیٹی ہے یہ کہہ کر جون جن کو زبردستی قس کر دیتا ہے اگلے دن ینگ کو سیول کی کلاس میرنگ میں جون دیکھتا ہے جون جھوٹ کہتا ہے کہ وہ بس ڈانگ سے ملنے آیا ہے لیکن ینگ کب اس کے اور اپنی وائف کے پاس پر کچھ شک ہو چکا تھا جون ینگ سے کہتا ہے کہ کیا کبھی کسی نے اس کی قیمتی چیز چھینی ہے یہاں یہ دونوں ہی دوسرے کو گھول کے دیکھنے لگتے ہیں جو ڈانگ بھی دیکھتی ہے جون آکر ڈانگ کو سیول سے دور رہنے کی دھمکی دیتا ہے ڈانگ اس کو تھپر مات دیتی ہے اور جب ڈانگ اس کو بتاتی ہے کہ وہ ٹوٹ پرش سے اسی نے بھیج جاتا تھا تو جون ینگ رہ جاتا ہے ہائی کو بھی ڈانگ نے اس کی شادی خراب کرنے کی دھمکی دے کر گھٹنوں کے بل پٹوا ہی دیا تھا ینگ ہائی سے ڈانگ اور جن کے بیچ کی باتیں پوچھنے آتا ہے تو ہائی اس کو بتا دیتی ہے کہ جن ایک بولی تھی مگر آگے کی کہانی ڈانگ کی زبانی سننے کا کہہ کر وہاں سے نکل جاتی ہے یہ سب سن کے ینگ پریشان ہو جاتا ہے وہ دوبارہ گو پلیگرام جاتا ہے جتر یہ اس کا دھیان اپنی طرف کے کے دوستی کرنے کے لئے اس کے ساتھ گو کھیلنے لگتا ہے رات میں یو اور ڈانگ بیٹھ کے اسی بارے میں باتیں کرتے ہیں ینگ جن سے ڈانگ کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ گڑے مردے اکھانے سے بہتر ہے کہ وہ جن پہ بھروسہ کرے ینگ کو اندازہ تھا کہ جن کی ڈانگ سے نفرت کسی چھوٹی بات پہ نہیں ہو سکتی جن اگلے دن جن سے کہتا ہے کہ وہ ینگ کو چھوڑ کے اس سے شادی کر لے تاکہ وہ سیول کو مل کے پا لے جن کہتا ہے کہ وہ سب سب جانتے ہوئے بھی جن کو ٹھکرائے گا نہیں لیکن جس دن ینگ کو سچ پتا لگا اس دن جن کی خیر نہیں مگر جن کو بس ینگ دیکھ رہا تھا وہ تو ڈانگ سوچتی ہے کہ جن کے سارے گناہوں کی سزا اس کو ایک ساتھ ملے گی کیونکہ اس کو پتا لگ کیا تھا کہ جن ہی مائن کی قاتل ہے ہائنگ نے ڈانگ کے کہنے پر مائن کی مسنگ ریپورٹ درج گروا دی تھی اس پر سارا اپنے ٹرکس کا بھانڈا پھوٹنے کے رسے بڑھک جاتی ہے ڈانگ ایک سوٹکیس میں بہت سارے پیسے میڈ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ وہ شان کو اپورٹ پڑھنے بھیج رہی ہے میڈ اس کا اتنا بڑا دل دیکھ کے بہت اموشن ہو جاتی ہے ڈانگ کہتی ہے کہ یہ سب اسی لئے کیونکہ جب ڈانگ میڈ کے حسن کو ٹھکانے لگائے تب شان دور ہو ینگ کال کر کے ڈانگ کو بلاتا ہے اور اب ساری سچائی جاننے کی شروعات اس سے کرتا ہے دوسری جانب خبری جیسے ہی جن کو پتہ لگتا ہے کہ ڈانگ اس کے سامنے والی بلڈنگ میں رہ رہی ہے وہ ادھر لوگ کھلوا کر اندر آ جاتی ہے دیوار پر اپنی اور اوروں کی تصویریں دے کہ اس کی روح کام پڑھتی ہے ڈانگ ینگ سے کہتے ہیں کہ وہ کہانی بہت تکلیف بھری ہے تب ہی وہ نہیں سنا پائے گی ینگ ڈانگ سے پوچھتا ہے کہ اس نے گو بھی اسی لئے کھیلنا سیکھا تھا تو ڈانگ ہاں کر دیتی ہے اور ان کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں دوسری طرف ان تصویروں کو دیکھے جن سوچتی ہے کہ ڈانگ تو اس کے حلق کی ہٹی ہی بن گئی جس کو اسے پہلی ہی مات دینا جائے تھا اتنے میں دیوازہ کھلتا ہے اور ینگ اس کے پاس آ جاتا ہے جس کو دیکھے جن حیران رہ جاتی ہے یہ جب مردہ گھر میں سو کا لاکر کھولتا ہے تو وہ کھالی ہوتا ہے پھر ہمیں ڈانگ کو گو بور پہ اپنی نئی چال جلتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور یہاں اس ڈرامے کی اینڈنگ ہو جاتی ہے تھانک یو فیر واشنگ